یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں شہر میں منڈی میں سبزیوں کی لوڈنگ انلوڈنگ کا کام کرتا تھا میرے باپ نے غربت کی زندگی گزاری تھی لہٰذا اس کی خواہش تھی کہ شادی کے بعد اللہ تعالی اسے بہت سارے بیٹے عطا کرے تاکہ وہ اپنے باپ کا سہارا بن سکیں لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا جبکہ میری پانچ بہنیں تھی اببہ نے اپنی پانچ بیٹیوں کو عزت سے گھر سے رخصت کیا پھر اٹھانہ سال کی عمر میں میری شادی کر دی میری شادی کو دس برس ہو چکے تھے لیکن اولاد کی نعمت سے میں محروم تھا ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جو کہ پیدائش کے وقت ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی میں فجر کی ازان کے وقت گھر سے نکلتا اور سورج تلو ہونے سے پہلے شہر پہنچاتا شہر کی منڈی میں سبزیوں اور پھلوں کی لوڈنگ انلوڈنگ ہوتی تھی صبح صویرہی ایک سے دو گھنٹے کام کر کے دھیاڑی کما لیتا تھا پھر گھر واپس آ کر کھیتی باڑی میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا آج صبح صویرہ گھر سے نکلا تو میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بڑے ہی رازداری سے کسی بچے کو اٹھا کر لے جا رہی تھی یہ ایک نو ملود بچہ تھا بچہ رو رہا تھا لیکن وہ بچے کے شور کو چھپانے کے لیے اس کے موں کو کپڑے سے ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی میں اس بات پر حیران تھا کہ یہ عورت بچے کو لے کر آخر کہاں جا رہی ہے پھر میں نے دیکھا کہ عورت جنگل کی طرف روانہ ہوئی اور ایک بڑے سے درخت کے نیچے بچے کو رکھ کر وہاں سے جانے لگی اگر میں وہاں موجود نہ ہوتا تو شاید جنگلی جانور یا پھر آوارہ کتے اس بچے کو لکمہ بنا لیتے لیکن میں نے جلدی سے بچے کو اٹھایا اور اس عورت کو آواز دی کہ ظالم عورت تو کہاں جا رہی ہے اس بچے کو یہاں رکھ کر عورت کو جب پتا چلا کہ کوئی شخص اس کا تاقب کر رہا ہے تب اس نے بھاگنا شروع کیا میں بچے کو اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا اتنی تیزی سے بھاگا کہ میں اس عورت کے سامنے آ گیا وہ اپنا مو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے مگر میں آنکھوں سے اسے پہچان چکا تھا میں نے اس عورت سے کہا کہ مو چھپانے کی ضرورت نہیں تم فلان گاؤں کی عورت ہو اور میں تمہیں پہچان چکا ہوں پھر میں نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی تو وہ شرم کے مارے مجھ سے آنکھیں نہیں ملا رہی تھی میں سارا معاملہ سمجھ چکا تھا لیکن فلحال میں نے اس عورت کو وہاں سے جانے دیا کیونکہ اسے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ عورت مو سے تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی لیکن بار بار اپنے ہاتھ میرے سامنے جوڑ رہی تھی اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی ان حالات میں کسی بھی عورت کی عزت کو اچھاننا میں نے مناسب نہیں سمجھا اور اسے جانے دیا مگر میں بچے کو اپنے ساتھ لے آیا میں اس دن منڈی نہیں گیا بچے کو لے کر گھر واپس آیا بیوی نے مجھ سے کہا کہ یہ بچہ کون ہے اور آپ یہاں کیوں لائے ہیں میں نے بیوی سے کہا کہ میں تمہیں سب بتاؤں گا فلحال اس بچے کو سنبھالو بچارہ بکھا ہے اس کے دودھ کا بندبست کرو بیوی نے مجھ سے بچہ لیا پھر اسے دودھ پلایا پھر جب صبح ہوئی تو بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ بتاؤ میرا دل بہت بے چین ہے گھبراہٹ سی ہے کہ بچہ کس کا ہے تجھے کہاں سے ملا میں نے بیوی کو کہا کہ یہ بتانا ضروری نہیں بیوی نے مجھ سے کہا کہ بتانا تو بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بچہ ہے کوئی کھلونا تو نہیں کل کو ہمارے لئے کوئی مسئلہ بھی بن سکتا ہے یہ سچ ہے کہ اس بچے کے لیے میری ممتہ بے چین ہونے لگی ہے کیونکہ پچھلے دس سال سے میں اولاد کو ترس رہی ہوں اور یہ بچہ نہیں بلکہ چاند کا ٹکڑا ہے لیکن کم از کم مجھے پتا تو چلے کہ یہ بچہ کس کا ہے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ بچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ہے کبھی کوئی ہمیں اس بچے سے دور نہیں کر سکتا لیکن حقیقت میں نہیں بتا سکتا بس اشاروں اشاروں میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے تجھے حقیقت بتا دی تو سمجھو کہ کسی کی پردہ پوشی کرنے میں ناکام رہا اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی پردہ پوشی کرنے کا حکم دیتا ہے اور میں وہی کر رہا ہوں میری یہ بات سن کر میری بیوی خاموش ہو گئی لیکن شاید وہ سب کچھ سمجھ چکی تھی اس کے بعد میں اس عورت کے پاس گیا جو مجھے اس رات ملی تھی اور جو اپنی بیٹی کا گناہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اس عورت کا نام گلناس تھا گلناس کو پچھلے کئی برسوں سے میں یہی بات سمجھا رہا تھا کہ جس راستے پر تم چل پڑی ہو اس کا انجام بہت بھیانک ہے تم اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر رہی ہو اور جو اپنی سگی اولاد کو استعمال کرے اس کی زندگی برباد کرے وہ بھلا کیسے سکون سے جی سکتا ہے میں اکیلے میں اسے ملنا چاہتا تھا لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا تھا لہٰذا میں ایک موقع کی تلاش میں تھا وہ جان بوجھ کر اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر رہی تھی اس کا گھر نہیں بسا رہی تھی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو غلط دھندے کیلئے استعمال کر رہی تھی اور پیسہ کما رہی تھی کیونکہ اس کی بیٹی کافی حسین و جمیل تھی لہٰذا وہ اپنی بیٹی کی حسن کو استعمال کر رہی تھی بڑے بڑے لوگوں کا اس کے گھر آنا جانا تھا علاقے والے گلناس کی اس حرکات سے تنگ تھے لہٰذا انہوں نے اسے اپنے گاؤں سے نکال دیا تھا پھر اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ والے گاؤں میں آباد ہو گئی شروع میں تو گاؤں والوں نے یہی سمجھا کہ گلناس کوئی بے سہارا بیوہ عورت ہے اور اپنی بچی کے لئے کافی پریشان ہے گاؤں کے چودری نے تو گلناس سے یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی کی کسی اچھے گھرانے میں شادی کروا دیتا ہوں میرے کافی جاننے والے ہیں اور اچھے اچھے خاندانوں کے لڑکے میری نظر میں ہیں میں یہ کام صرف خدا کی رضا کی خاطر کرنا چاہتا ہوں شادی کے سارے اخراجات میں برداشت کروں گا اور تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں مگر گلناس نے انکار کر دیا اور چودری سے یہی کہا کہ میں اپنی بیٹی کی فلحال شادی نہیں کرنا چاہتی یہ ابھی چھوٹی ہے جب تھوڑی اکل مند ہوگی تب میں اس کی شادی کروں گی مگر شادی نہ کرنے کے پیچھے اس عورت کی غلط عزائم شامل تھے اس گاؤں میں بھی اس نے غلط کاری نہ چھوڑی اور اپنی بیٹی کو ادھر بھی استعمال کیا میں اس بارے میں بلکل نہیں جانتا تھا کہ اس کام میں اس کی بیٹی کی رضا مندی شامل ہے یا پھر نہیں چونکہ وہ اس کی ماں تھی اور بیٹی اپنی ماں کی ہر بات مانتی تھی شاید خوف کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے لیکن وہ اپنی ماں کو انکار نہیں کر سکتی تھی اس رات وہ اپنی بیٹی کے گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی جب میرا گلناس سے سامنا ہوا تو میرے موں میں جو آیا میں نے اس سے کہا اور یہ بھی دھمکی دی کہ اگر اس نے اپنی بیٹی کی کہیں شادی نہ کی تو میں سارے گاؤں والوں کو اس کی حقیقت بتا دوں گا پھر وہ اس گاؤں سے بھی نکال بھار پھینکیں گے وہ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافیہ مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ کسی کو بتانا مت میں ایک مہینے کے اندر اندر اپنی بیٹی کی شادی کروں گی شاید ظالم ماں کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے رحم آ گیا اور پھر گاؤں کے کسی کسان کے ساتھ اس کی بیٹی کی شادی ہوئی لیکن گناہوں کا بوجھ وہ برداشت نہ کر پائی وہ اس بات پر پرشمان ہونے لگی کہ اس نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم آخر کیوں کیا حالانکہ وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی لیکن بیٹی کے ساتھ جو اس نے کیا اس بات نے اس کی راتوں کی نیند حرام کر دی وہ ذہنی مریضہ بن چکی تھی مجھے اس دن گلناس کے انجام پر بہت افسوس ہوا جب مجھے پتا چلا کہ اس نے اپنی زندگی ختم کر دی اس نے خود ہی اپنے گھر میں اپنے آپ کو گھر کی چھت کے ساتھ لٹکا لیا ہمسائیوں نے دیکھا کہ کافی دیر سے گھر کا دروازہ اندر سے بند ہے انہوں نے دروازہ توڑا پھر دیکھا کہ گلناس چھت کے ساتھ لٹکی ہے یہ بہت بھیانک انجام تھا اس واقعے سے بہت سے لوگوں کیلئے سبق موجود ہے کہ جو لوگ گناہوں کی دنیا بات کرتے ہیں پھر اس دنیا میں مست رہتے ہیں پھر ایک نہ ایک دن ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور انہیں غلط اور صحیح کا شعور نہیں رہتا گلناس کی یہ موت گاؤں والوں کیلئے کئی سوالات چھوڑ گئی تھی کئی ایسے لوگ تھے جو اس حقیقت سے نواقف تھے کہ آخر گلناس نے اپنی جان کیوں لی ہم نے اس بچے کا نام سمر رکھا سمر ہمیں بہت عزیز تھا اب ہماری زندگی کا مقصد سمر کی اچھی پرورش اور تربیت تھی اس معاشرے میں اسے مقام دینا چاہتے تھے مجھ سے میرے دوست پوچھتے تھے کہ یہ بچہ تمہیں کہاں سے ملا لیکن میں تو اپنی بیوی کو بھی کچھ نہیں بتانے والا تھا دوستوں کو کیا بتاتا انہیں صرف یہی جواب دیتا کہ میں نے یتیم خانے سے بچہ ایڈاپٹ کیا ہے اب یہ میری ملکیت ہے میرا اپنا بچہ ہے میری بات کا لوگ یقین کر لیں اس لیے میں نے یتیم خانے کے مینجر سے یہی کہا کہ اگر کوئی تصدیق کرنے کے لیے آپ سے پوچھے کہ اقبال احمد کے پاس جو بچہ ہے وہ بچہ آپ سے لے کر گئے ہیں تو میری عزت رکھ لیجئے گا لیکن لوگوں نے میری بات کا یقین کر لیا اور کسی قسم کی تفصیلات جاننے کی بلکل بھی کوشش تک نہ کی سمر جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا اس کی قابلیت سب کے سامنے آ رہی تھی سارے استاد اس کی بہت تعریف کرتے اور سکول کے بچے اس سے دوستی کرنا چاہتے تھے مجھے ابھی تک اچھی طرح یاد ہے کہ مختلف کلاسز کے بچے ہمارے گھر میں آتے تھے عدب سے ہمیں سلام کرتے پھر یہی کہتے کہ سمر کہاں ہیں ان میں اکثر ایسے بچے تھے جو پڑھائی کے بارے میں سمر سے کچھ سوالات پوچھتے تھے اور اس کی مدد لیتے لیکن کئی ایسے بچے بھی تھے جو سمر سے کھیلنے آتے تھے وہ دن ہماری زندگی کا یادکار دن تھا جب سمر نے میٹرک میں ٹاپ کیا میری بیوی مجھ سے زیادہ خوش تھی لیکن میری خوشی کا بھی کوئی ٹکانہ نہیں تھا بورڈ کی طرف سے اسے انام سے نوازا گیا اور اس کی تصویریں بھی اخبرات میں چھپیں اس سے زیادہ بھلا میں کون سی خوشی مل سکتی تھی جو ہمارے بچے نے ہمیں دی سمر کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس وسائل موجود نہیں تھے جبکہ ہم کسی صورت ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ سمر کی پڑھائی میں سمجھوتا کریں کسی قسم کی کتاہی کریں میں اپنے بیٹے کو ایک اچھے سے کالج میں پڑھانا چاہتا تھا لیکن اب مجھ سے مزدوری نہیں ہوتی تھی سمر بار بار مجھ سے یہی کہتا کہ اببا جان مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ آپ عمر کے اس حصے میں وزن اٹھائیں اور مزدوری کریں جبکہ میں اگر گھر میں بیٹھ گیا تو گھر کا سرکٹ کیسے چلے گا اس کے تعلیمی خراجات کیسے پورے ہوں گے میں اپنے بہتی قریبی دوستوں کے پاس گیا تھا اور ان سے کچھ پیسے مانگے تھے ادھار تاکہ بیٹے کی فیز ادا کر سکوں لیکن مشکل کی اس گھڑی میں کسی نے میرا ساتھ نہ دیا اور مجھے اس بات کا ہمیشہ سے افسوس رہے گا کیونکہ میں ان کو قریبی دوست سمجھتا تھا اور زندگی میں کبھی ان کے سامنے ہاتھ نہ پھلایا لیکن آج بیٹے کی خاطر میں نے ان سے کچھ پیسے مانگے تھے بیٹے کی خاطر میں نے اپنا گردہ بیچا اور اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا بیوی کو میں نے یہ بتایا کہ میرے گردے میں پتھری ہے اور ڈاکٹر نے اس کا آپریشن بتایا ہے لیکن دراصل میں نے سمر کی خاطر اپنا گردہ فروخت کیا پیسے میں نے اکاؤنٹ میں جمع کیے تاکہ جب بھی ضرورت ہو وہاں سے نکلوایا جا سکے یہ بات نہ میری بیوی کو معلوم تھی اور نہ ہی سمر کو وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ابباجان کا آپریشن ہوا ہے سمر کی تعلیم کی خاطر میں گاؤں سے شہر میں شفٹ ہوا حالانکہ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا کیونکہ وہ ہمارا ابائی گاؤں تھا جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا تھا میں تو سمر کی خاطر شہر آنے کو تیار تھا لیکن اس کی ماں پھر بھی نہیں مان رہی تھی وہ اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی کہ شہر میں میرا دم گھڑتا ہے لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹے کی تعلیم کا مسئلہ ہے اور سمر کی خاطر ہمیں یہ قربانی دینی پڑے گی ہم ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہوئے لیکن پھر ہم نے وہ مکان خرید لیا میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا جہاں ندہ نامی لڑکی سے اس کی دوستی ہوئی وہ بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور سمر سے شادی کی خواہش مند تھی اور حقیقت تو یہ تھی کہ سمر بھی اسے پسند کرتا تھا مگر دو سال تک اس نے ہم سے یہ بات چھپائی میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں چھپا رہا تھا لیکن کافی دنوں سے وہ بدلہ بدلہ سا تھا کافی پریشان تھا جبکہ اس کے چہرے کی پریشانی میں نے پڑھ لی تھی ایک دن میں نے سمر کو اپنے پاس بولایا اور کہا کہ بیٹا خیریت تو ہے نا مجھے کافی دنوں سے تم پریشان لگ رہے ہو میں تمہارا باپ ہوں مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے پہلے تو سمر نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی لیکن پھر کہنے لگا اببا جان میں کافی دنوں سے آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن ہمت نہیں ہوئی میری کلاس فیلو ہے جس کا نام نیدہ ہے میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے میں نے سمر سے پوچھا کہ بیٹا پھر مسئلہ کیا ہے ہم کالی ان کے گھر جاتے ہیں تمہارے لیے نیدہ کا رشتہ مانگتے ہیں جس پر سمر مسکرا کر کہنے لگا اببا یہی تو مسئلہ ہے وہ مجھے شادی کرنا چاہتی ہے میں بھی اسے پسند کرتا ہوں لیکن اس کا باپ کسی صورت اس شادی کے لیے تیار نہیں پتہ نہیں وہ نیدہ کی شادی کہیں اور کرنا چاہتا ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے اس کے بارے میں میں نہیں جانتا لیکن نیدہ کے والدہ نے صاف انکار کر دیا ہے اس رشتے سے میں نے سمر سے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نیدہ کا گھر کہاں ہے مجھے تم ایڈریس بتاؤ مگر اس نے جیسے ہی مجھے ایڈریس بتایا تو میرے تو رونگ پہ کھڑے ہو گئے نیدہ ہمارے ابائی گاؤں سے ہی تعلق رکھتی تھی اور جب سے اس نے مجھے نیدہ کے باپ کا نام بتایا تھا تو میں نے اسے تسلی دی کہ بیٹا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اگر میں غلط نہیں تو میں نیدہ کے باپ سے واقف ہوں اس کا نام خزر احمد ہے اور وہ تو میرے بچپن کا دوست تھا ہم ایک ہی جماعت میں پڑھتے تھے لیکن پھر میں نے پڑھائی چھوڑ دی میں تو اببہ کا ہاتھ بٹانا چاہتا تھا اس لیے میں نے مزدوری شروع کی جبکہ خزر پڑھائی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا جبکہ میں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ وہ میرا دوست ہے اور نیدہ سے تمہاری شادی ضرور ہوگی تو اس کی خوشی کا ٹکانہ نہیں تھا مگر میں آنے والے حالات سے بلکل نواقف تھا میں نہیں جانتا تھا کہ کن مسائل سے میرا سامنا ہوگا جب میں خزر سے ملا تو اس نے میرا استقبال کیا مجھے دیکھ کر کافی خوش ہوا لیکن جیسے ہی میں نے سمر کے رشتے کے بارے میں بات کی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا میں نے خزر سے کہا کہ دوست کیا ہوا مجھے بتاؤ کیا تم رشتہ نہیں کرنا چاہتے کیا تم نے بیٹی کا کہیں اور رشتہ تیہ کر دیا ہے جس پر خزر نے کہا کہ نہیں ایسا بلکل نہیں پھر میں نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے وہ کہنے لگا میں تم سے کہنا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی بتاؤں گا وہ بھی اکیلے میں میں نے خزر کو اپنے ساتھ لیا اور کھیتوں کی ذرف روانہ ہوا ہم لوگ تنہائی میں تھے بتاؤ کیا بات ہے کہنے لگا میں اس حقیقت سے واقف ہوں کہ سمر اصل میں کون ہے یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہاری بات کا وہ کہنے لگا یہ تمہارا سگا بیٹا نہیں لیکن تمہارے علاوہ میں بھی اس حقیقت سے واقف ہوں اس رات جب تم بچہ لے کر اپنے گھر میں آئے تھے مجھے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ یہ ناہید کا ناجائز بچہ ہے میں نے خزر سے کہا کہ پھر کونسی وجہ ہے کہ تم رشتے سے انکار کر رہے ہو وہ کہنے لگا چونکہ یہ ناجائز بچہ ہے لہٰذا میں کسی ایسے لڑکے سے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتا یہ سن کر مجھے غص آیا میں نے کہا کہ تجھے شرم آنی چاہیے ایسا کہتے ہوئے میں نے سمر کو اپنا بیٹا بن کر پالا ہے یہ تو معصوم تھا اس معصوم کو ہم نے پیار سے پالا اس کی اچھی پرورش کی تعلیم دلوائی میرے بار بار کہنے پر وہ انکار کر رہا تھا واپس جاتے ہوئے میں نے صرف اتنا کہا خدشات تھے کہ جب سمر کو پتا چلے گا کہ اس کے والد نے انکار کیا ہے تو اس کا کیا رییکشن ہوگا لیکن میری امیدوں کے برعکس وہ پرسکون رہا اللہ تعالی نے خزر کے دل میں رحم ڈال دیا اور وہ اپنی بیٹی کو کسی طور پر کسی ازمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا پھر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی سمر کی شادی پر میں بہت خوش تھا مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ دنیا کی ساری خوشیاں مجھے مل چکی ہیں شادی کی چھ ماہ بعد مجھے اس سے بھی بڑی خوشی ملی جب میرے بیٹے نے مقابلے کے امتحان میں ٹاپ کیا میرا بیٹا آفیسر بن چکا تھا میں سمجھ رہا تھا کہ میرے اور میری بیوی کے برے دن ختم ہو چکے ہیں اپنے بیٹے کی خاطر ہم نے جو کیا ہماری محنت رنگ لے آئی کم از کم اب ہمارا بڑھاپا سکون سے گزرے گا بات نہیں کہ نیدہ کے کہنے پر وہ الگ ہوا تھا بس ہمارا نصیبی خراب تھا اس سے جو محبت ہم نے کی ہم خالی ہاتھ رہ گئے پہلے پہلے تو وہ مہینے میں ایک بار ہم سے ملنے آتا تھا لیکن اب اس نے بالکل آنا چھوڑ دیا نہ ہی ہمیں فون کرتا ہے میں اور میری بیوی اسی مکان میں رہتے ہیں تنہائی ہمیں پریشان کرتی ہے اسی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ترکیب سوچی اس مکان کو فروغ کرنے کے لیے ہم اخبار میں اشتہار دیتے ہیں مختلف لوگ ہم سے ملنے آتے ہیں پھر ہم ان سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنی تنہائی کو ختم کرتے ہیں اس دفعہ اخبار میں ہم نے اشتہار دیا تو کچھ طالب علم مکان دیکھنے کے لیے آئے ہمارا بیٹا یاد آیا مکان کو دیکھتے ہوئے ان کی نظر سمر کی تصویر پر پڑی ایک لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ انکل یہ کون ہے میں نے فخریہ انداز میں بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے آج کل ملتان میں ڈپٹی کمیشنر کے عہدے پر فائز ہے یہ سن کر وہ حیران ہوا کہنے لگا آپ کا بیٹا کیا آپ کے ساتھ نہیں رہتا میں نے کہا کہ بیٹا اس نے ہم سے ملنا چھوڑ دیا شاید بڑا آدمی بن گیا اسے اس بات کا بہت افسوس ہوا وہ کسی طرح سمر سے ملنا چاہتا تھا اور ایک دن فقیر کا بھیس بدل کر سمر کی گاڑی کے سامنے آیا اور کہا کہ تیرے اس عہدے پر لانت جس کی وجہ سے تو اپنے والدین سے الگ ہے اس لڑکے کو فوراں گرفتار کیا گیا کیونکہ اس نے ڈپٹی صاحب کی عزت میں غستاخی کی تھی لیکن اس نے سمر کو بہت سی باتیں سنائیں فضر احمد کو جب میری تنہائی کا پتہ چلا تو اس سے برداشت نہ ہوا وہ سمر سے ملنے گیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں نیدہ یہ سن کر حیران ہوئی اپنے باپ سے پوچھ رہی تھی کہ ابا جان کیا ہوا میں نے نیدہ سے کہا کہ تم کمرے میں جاؤ میں نے سمر سے کچھ بات کرنی ہے پھر اس کو ساری حقیقت بتائی کہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی کس طرح اسے پیدائش کی رات ایک بیران جنگل میں رکھا گیا اور وہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا سمر ساری باتیں سن رہا تھا لیکن ایسے خاموش تھا جیسے جسم میں جان نہیں اچانک اسے میری اور میری بیوی کی یاد آئی شاید اپنی حقیقت جان کر اس کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ ہم سے ملنے کے لیے بھاگا مگر افسوس کہ اسی دن میری بیوی کا انتقال ہو گیا جس دن وہ ہمیں ملنے آیا تھا اس دن اس کی ماں کا جنازہ اس کے سامنے پڑا تھا وہ اپنے بال نوچنے لگا کپڑے پھارنے لگا اپنے لیے یہ سزا سمجھنے لگا کہ قدرت کی طرف سے مجھے یہ سزا ملی ہے کہ میں اپنی ماں سے معافی نہ مانگ سکا میں نے سمر کو معاف کر دیا لیکن وہ ہر روز اپنی ماں کی قبر پر معافی مانگنے ضرور جاتا ہے ماں آخر ماں ہوتی ہے اور اس کی سگی ماں تو نہیں تھی لیکن پھر بھی مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے سمر کو معاف کر دیا ہوگا